اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں رانا سویو آپ دیکھ رہے ہیں پاک پیٹ زون یوٹیوب چینل جنہاں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز بھائی ابھی ہم موجود ہیں اکارے کے اندر لاشت دوست نے کمنٹ کیا ہے کہ یار پاکستان کے اندر کیا کوئی بریڈر ہے ایسا نہیں جس نے شرازی لگائے ہوں تو بھائی ہم شرازی کے بریڈر کے پاس پہنچ چکے ہیں آج آپ کو شرازی کی کوالٹی دکھاتے ہیں آپ کو فیزن دکھاتے ہیں پیلٹس دکھاتے ہیں پنچ چیز اور بہت چیزیں بریڈ کرو رہے ہیں تو بھائی بھائی کا پیشن چیک کرتے ہیں کیا چیزیں لگائیں ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی کم سے شوگڑا کب سے شوگ کر رہے ہیں اور آج ہمیں کس کس چیز کا شوگ کر رہیں اسلام علیکم شانواد بھائی سب سے پہلے آپ دوستوں کو یہ بتا دے ہیں کہ آپ کس کس چیز کا شوگ کر رہے ہیں میرے پاس ہوں فینسی پیجنس لگے ہوئے ہیں پیرتس لگے ہیں پیرتس میں میرے پاس کافی بریڈز ہیں اس میں را پیرتر poverty مختلف موٹیشن سے لگے ہوئے ہیں جاوا بغیرہ لگی ہوئی ہے میرے پاس تو اس کے لاؤں میرے پاس لگے ہوئے ہیں گراؤنڈ برڈ میں ماشاء اللہ دے شانواز بھائی یہ سب کچھ آپ مینیج کر لیتے ہیں اللہ کے شکر الحمدلہ فرس ٹائم میں جوب کرتا ہوں ڈسٹک جوڈیشری میں اور پارٹ ٹائم یہ میرا شوک ہے تو یہ بھی ساتھ کر رہا ہوں میں صحیح شانواز بھائی دوستوں کو بتایا کہ کب سے آپ کے اندر شوک پیدا ہوا یہ تقریباً میں کوئی بیس بائیس سال پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ میرے فیملی میں کافی ریلٹیوز ہیں جنہوں نے نہ رکھے ہوئے تھے تو بچپن میں ہی یہ پرائمری کے بعد ہی میں نے سٹارٹ کر لیا تھا تو نون دس سال کی ایج تھی جب میں نے پہلی دفعہ جو ہیں فین ٹیل وغیرہ اور اس وقت رنگ نیک پیرٹس کے یا را کے چکس وغیرہ ہوتے تھے تو وہاں سے میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو پھر آہستہ آہستہ وہ اسی شوک کو بڑھاتے گئے ہیں تو الحمدللہ آج جو ہے اور بھی کافی زیادہ شوک ہیں جوب بھی ہے فیملی بھی ہے اور ساتھ میں شوک بھی چل رہے ہیں سیئے اچھا یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل چیزیں لگی ہوئی ہیں ہاں جی تو نیو فینس یہ جو شوک کی طرف آنا چاہ رہے آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آتے ساتھ ملٹیپل چیزوں میں جائے یا ایک چیز سے سٹارٹ کرے کیا کہیں گے آپ ان کو نہیں آہستہ سٹارٹ کریں کسی ایک چیز سے آپ سٹارٹ کریں میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں نے فینسی پیجن سے سٹارٹ کیا تھا اور پھر فینسی پیجن سے الحمدللہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فینسی پیجن سیل نہیں ہو رہا ہے مارکٹ نہیں ہے تو ہر چیز میں اتار چڑھا ہوتا ہے تو لیکن اگر آپ اس چیز کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو پھر جو ہے اتار جب آئے گا تو اس کا وہ سارے آپ کا جو ہے نا رونے دھونے پورے ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جب ایک چیز پہ کوئی بال آیا آپ کہیں جو سارا آل سیٹ اپ فار سیل تو پھر جب اس پہ چڑھا ہوا آئے گا تو پھر اس وقت آپ کو دھونتے پھریں گے جب تک آپ دھون کے دوبارہ لگائیں گے تب تک مارکٹ پھر اس چیز کے ڈاؤن ہو جائے گی ایسے ہی ہے لوگ اب دیکھیں کہ مارکٹ بھی بات کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اب پاکستان کے اندر کونسی چیز کی مارکٹ ٹھیک ہے ہر کاروبار جو بھی بندہ کاروبار کر رہا ہے ہر چیز کی مارکٹ ڈشٹرڈ ہے تو بھئی ہماری صرف یہ ہے کہ ہم دوستوں کو زیادہ زیادہ شوک کر رہا ہے اور یہ ٹائم بھی ہے کہ آپ اچھی کوالٹی کولیکٹ کر سکتے ہیں ابھی ایک سیڈ پہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کو جناب سیل نہیں ہو رہے ہیں بھئی آپ لے لو اچھی کوالٹی آپ آدھی ہی مذہبہ لے لو یہ کہیں بھی اگر آپ کو مل رہی ہے جن کے پاس کوالٹی پڑی ہے وہ آج بھی ریٹ ڈاؤن نہیں ہے آج بھی پورے ریٹوں پہ جناب آؤ ٹھک کر کے کہتے ہیں اتنے کے دینے ہیں اس سے کم گئے نہیں دینے تو یہ باتیں کرتے ہیں پار ٹائم بزنس دیکھا جائے آپ اس کو کیسا لیتے ہیں آپ ماشاء اللہ جوب بھی کر رہے ہیں ایشی جوب بھی آپ کی پر یہ آپ کو ایز پار ٹائم بزنس کتنا ارننگ ہو جاتی ہے کیا یہ اچھا ہے یہ الحمدلللہ اچھا ہے اللہ کا لک لک شکر ہے میرے تو کافی اچھی ارننگ ہو رہی ہے ہاں یہ سٹارٹ میں ایک دو سال جو ہے وہ بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے جو بندے اس میں لوگ ناکام اسی لیے ہوتا ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آتے ہی جناب پہلے مہینے سینا ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں اگر آپ دو سال تک آپ کا لوس نہ ہو کہ آپ بریک ایون پوائنٹ پہ رہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ پہلے دو سال آپ نے یہی سوچنا ہے کہ میرا لوس نہ ہو اگر پروفٹ نہیں ہو رہا تو لوس بھی نہ ہو میں بریک ایون پوائنٹ پہ رہوں دو سال کے بعد جا کے آپ اگر ارننگ کا سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اس میں کام جاب رہیں گے اگر آپ پہلے سال ہی اسے دل آپ کا اکتا جائے نہیں یار ارننگ نہیں ہوئی اتنی انویسمنٹ کی پروفٹ مارجن بہت کم ہے تو پھر آپ کام جاب نہیں ہوگی اگر آپ ابھی کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں تو آپ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ جناب نیو بریڈر اٹھے پانچ دن ہوئے ہیں مینہ ہوا ہے چھے مینے ہو کہہ دے میں شانواز بن جاؤں یا میں کوئی اور فلاں بن جاؤں وہ اتنی جلدی وہ صرف انشاء نے اپنی زندگی گزاری کو چار پانچ سال گزارے ہیں نام بنائے آپ کو بھی جتنی دیر میں آپ نے نام بنانا اتنی دیر میں آپ ماشاءاللہ اچھا گروہ کر جائیں گے ایسے یہ نا تو فرن چلتے ہیں شانواز بھی دوستوں کو برد دخاتے ہیں تاکہ وہ بھی بھوڑنا ساتھ پیشن آسل چلتے رہیں گے یہ میرے پاس فینسی پیجنز لگے ہوئے ہیں جرمال لائن لہوری شرازے ان میں میرے پاس یلو کلر لگا ہوئے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ریڈ کلر لگا ہوئے ہیں بلیک کلر لگا ہوئے ہیں میرے پاس اور اس کے علاوہ میرے پاس بلیو بلیک بار لگے ہوئے ہیں چلیں در دوستوں کو کلوز شو کرواتے ہیں ماشاءاللہ جی آپ والٹیز چیک کریں یہ بلیک ہے یہ یلو ہے ماشاءاللہ بہت زبادہ سائزز کے اندر ہیں یہ دیکھیں جی آپ چیزیں چیک کریں کٹنگ چیک کریں یہ اس کو میں بٹھاتا ہوں ادھر یہ دیکھیں جی اب چیز چیک کریں اب ماشاءاللہ بہت پیاری کوالٹی ہے شانواز بھی یہ ایمپورٹڈ پیس ہیں اجی جی یہ رنگ برڈز ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چیک کریں آپ بہت ہی خوبصورت چیزیں ماشاءاللہ بہت بھی آئی بھی ہے بریڈ پہ ہیں ایک بغیرہ لیکھی ہیں یہ ریڈ چیک کریں آپ کیا بات ہے وہ یلو ہیں ابھی آپ کو شوک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہاں کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شوک کریں یہ یلو کا بچہ تیار ہو رہا ہے بہت بہت بھی تیار ہو رہا ہے اور بڑی زبردہ کٹنگ کے ساتھ ہے یہ بچے ہو گیا رہا ہے یہ کلیر آتے ہیں ان کے ہاں جی اس پہ کلیر آتے ہیں لیکن کئی دفعہ اس میں جو کٹنگ آؤٹ بھی ہو جاتی ہے اچھا اگر کٹنگ آؤٹ آجاتی ہے اگر کسی دو اس کو چل جاتے ہیں تو اس کا کتنا پروپلم رہتے ہیں اتنا ایشو نہیں ہے جو آؤٹکٹ چکس ہے وہ بھی آگے بچے جو ہیں پروپر کٹنگ میں بھی نکالتے ہیں وہ بھی آؤٹکٹ بچے نکالتے ہیں صحیح ہے تو یہ جو مین پیچھے بریڈر ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے ہاں جی بھرکو آپ کے بلڈ لائن جو ہے وہ اچھی ہونے چاہیے بلڈ لائن اس کے وہ اچھے ہونے چاہیے اچھا چاہ ناز بھئی اگر ہم لہوری شرازی کو دیکھیں اور مارکر کے حوالے سے دیکھیں تو آپ اس کو کہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں کیسے اس کی مارکر ہے اللہ کی شکر ہے جیسے کرائیسی چل رہے ہیں ہیں اس کے باوجود بھی آپ نے ماشاء اللہ دیکھا ہوگا کہ صرف ایک دو چکسی پھر رہے ہیں واقعہ سب سیل ہو چکے ہیں ماشاء اللہ آپ کے پاس کوالٹی بھی تو بڑی زبردست ہے یہ اللہ کے شکر ہے جی یہ کوالٹی بنانے میں شبی بھائی آپ کو بھی بتا ہے آپ کچھ ٹائم لگتا ہے بلکل ایسی اور اس کے بعد ہی بندے کو ناپتہ چلتا ہے کہ کس طرح کوالٹی بنانی ہے ہم نے اس میں میرے پاس مختلف بڑڈ لائنز ہیں کوئی بھی سیم بڑڈ لائنز نہیں لگی مختلف پیسیز لگے ہوئے اچھا 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 یہاں سے میں آپ سے پوچھا جاؤں گا اگر کسی دوست کو یہ شرازی برڈز کا شو کرنا ہو آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں وہ میرے موبائل نمبر پر رابطہ کر لیں یا مجھے وٹس اپ پر میسیج کر لیں جی وٹس اپ بول دیجئے گا 0300 6575 188 0300 6575 188 چلیں مارشاللہ یہ دوستوں کو پیرٹس اور دوسری چیزوں کا شوق کرواتے ہیں مارشاللہ جی فیزنٹ چانوز بھئی یہ کون سا کلر کہل آئے گا یہ یلو گولڈن جی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کتنے انڈے دیتی ہے ایک فیمیل یہ ایک فیمیل سال میں 20 سے 25 انڈے دیتی ہے جی سال میں 20 سے 25 انڈے دیتی ہے سال میں 20 سے 25 انڈے دیتی ہے زبردست ہو گیا اور ان کا ہیچنگ ٹائم ہار چیز سیم ہے پیجنز کی طرح ہاں چیز ٹھیک ہو اچھا چانوز بھئی یہ کون سا کلر کہلائے گا یہ ریڈ گولڈن کہلائے گا ریڈ گولڈن نا ماشاءاللہ یہ سارے آپ نے ٹرائے ہو گیا ہاں جی ٹرائے ہو گیا زبردست ہو گیا پر ان کی مارکر کیسی ہے ان کی مارکر الحمدلہ بہت اچھی ہے جی زبردست پر ان کا سیزن کب سٹارٹ ہوتا ہے جی اب ان کا فروری میں سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے جی جی اب لیں وگیرے آنا شروع ہو گی اور فروری سے آن ورڈ فروری سے جون تک رہتا ہے سیزن نا ماشاءاللہ یہ بہت پیلی سیزن جی میرے پاس سارا پیرٹس کا سیٹ اپ لگا ہوئے ہیں میرے پاس پیرٹس لگے ہوئے ہیں جاوہ لگے ہوئے ہیں پوٹو پیرٹس بگیرہ میں میرے پاس سیدھر لاو برڈ بگیرہ لگے ہوئے ہیں یلو رنک لگا ہوئے ہیں رنگ نیک گو گیرہ سارا یلو رنک لگا ہوئے ہیں جی اوپ لگا ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ یلو پیر ہے جی یہ بھی کی وی ہے اس نے یہ ماشاءاللہ لیں سٹارٹ ہوئی جو ہم سٹارٹ ہوئی ما شاہاللہ بہت پیر ہے جی تو یہ کتنی دیر سے آپ برید کروا رہے ہیں جی یہ میرے پاس 3rd year اس پیر کو برید کرتے میں بہت پیر چیز یہ شیب بھائی میرا 2nd پیر ہے اس نے ایگ لینگ کیا ہے یہ سر میرا وائٹنگ نیک کا پیر ہے اس کے چکس نکلنے والے ہیں شانال بھائی ان کی مارکن ہے ان کی مارکن بہت اچھی ہوگی وہ ایورگرین مارکن ہے اچھا ان کی چکس پیر آتی ہے تو اس لیگ پیر ہی یہ ماشاللہ میرا بلیو رینک کا پیر ہے یہ سیکنڈ یر ہے اس کے برید کا ماشاللہ تو اس نے بھی برید کریا ہے ہاں اس کے مارکنے والے ہیں ماشاللہ ماشاللہ یہ سنتنہو رہ گئی یہ آپ برید کیلئے تیار کریں گے یہ پتھے ہیں یہ پتھے ہیں یہ ابھی انشاءاللہ نیکس سیزن برید کریں گے انشاءاللہ یہ میرا راہ کا پیر ہے ماشاللہ ماشاللہ بہت اچھی اس کے لیندھ ویڈا بہت زبادہ سیزنیں تھی بہت زبادہ اچھا یہ کشمیری درہ کیلائے گا اچھا اس کا آپ فیس چیک کریں فیس کی بناور چیک کریں اچھا یہ سیمبل میں ہے کیا ریڈ فیکٹر میں ہے یہ سیمبل بھی ہے اس میں ریڈ فیکٹر بھی ہے مکس پیرز لگے ہوئے ماشاللہ تو اسی بھی برید آگئی ہے ہاں دوستو یہ بہت اگریسیو ہے یہ دیکھیں اس نے کاٹ لینا چاندھا بھئی یہ جو آپ کی فیمیل ہے یہ ٹیمڈ ہے یہ ٹیم ہے لیکن سیزن میں یہ کاٹتی ہے اچھا اس نے بیڈ کی ہوئی ہے ہاں اس کی لینگز آئی ہے ماشاللہ میل اندر ہے میل اندر ہے میل اندر ہے میرا پاس پاربلیو سپلیٹینو فشری ماسکنگ میں مل ہے اور اس میں سے کیا رہے گا اس میں ائسہ کریم ہیں کنے اس میں ساتھ کے ساتھ进ے ، کوئی مسئلے ان کے ساتھ رکھتی تک ، وہ درچتے چکتے کے ساتھ کوئی مسئلے حقا یہ جب ہی اڈلٹ ہوئے تو اس لیے ان کو بوکس نہیں لگایا یہ سلور کلر میں ہے یہ سلور جاوہ ہے اس کے ماشاءاللہ چکس نکلے ہوئے ہیں آنکھ پاس کیا ریشو ہاتی ہے بچوں کی میرے پاس ماشاءاللہ 6 کی ریشو چاہتی ہے زیادہ تا ہے لیکن کچھ دفعہ ڈیڈ ان شیل وغیرہ ہو جائے تو پھر بچوں کے ایوریز کم بھی ہو جاتی ہے اور مارکٹ کیسے جا رہی ہے انگی مارکٹ ہمیں اچھے جا رہی ہے مجھو ہوتا ہو گیا ماشاءاللہ جی لے چک کر لیں ایک دو تین چھر پانچ چھو سا سا دن لیں یہ جناب ہمارا سلور کا پیر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ جی شانواز بھائی آپ کے پاس بہت پیاری کالٹی ہیں سپیشلی شرازی جو کہ میرا لاو ہے جی بہت پیاری چیزیں ہیں باقی رنگ نیک وغیرہ اور اکپر جو بیر رہی ہے اللہ آپ کے نصیب میں کرے اچھے جانواز بھائی اگر کوئی دوست آپ سے شوک کرنا چاہے کوئی رنگ نیک لینا چاہتا ہے کوئی فیزن لینا چاہ رہا ہے یا کوئی پیجنز کے اندر کوئی چیز اس طرح کی ہے تو آپ سے کیسے رابطہ کر لیں ذرا اگیند بتا دیں وہ میرے موبائل پر رابطہ کر لیں یا مجھے ورسپ میسیج کر دیں میرا موبائل نمہ ہے 0300 65 75 188 چلیں ایک بھائی ذرا اردو میں ریپیٹ کر دی جائے گا اللہ حافظ ساکر